لکی مرود میں پولیس پر مسلسل درشتگرد حملے کے بعد پولیس اہلکاروں نے خود میدان میں آ کر اتجاج شروع کر دیا پولیس لائنٹ میں مشاورتی اجلاس کے بعد اپنے مطلبات سامنے رکھے کہ پولیس کو مکمل اختیار دیا جائے پولیس جوانوں کو افسیصر تحفظ دے تین ماہ میں درشتگردی ختم کریں گے پولیس یونین کو بحال کیا جائے اور غیر محفوظ وہ دور ترازتانہ برگے کو ختم کیا جائے پولیس جوانوں نے احتجاج کو وسیع کرتے ہوئے انڈر سائیوے کو احتجاجات مت کر کے در نہ دے دیا جبکہ پولیس اہلکاروں نے احتجاج انڈیوٹی سے بھی بھائی گارڈ کر دیا پولیس نے ساری چاؤگیاں خالے کر کے احتجاج میں شرکت کی جبکہ مظاہرین نے مذاکرات کے لیے چھے ریگوٹی کمیٹی بھی تشکیل دی پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آفیسرز کو مطلبات کے لیے دو دن کا الکیمیٹم دے رہے ہیں دو دن میں ہمارا احتجاج جاری رہے گیا اگر مطلبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے مظاہرین سے مذاکرات کے لیے ڈی سی لکی مروت ڈی پی او لکی مروت تیمور خان اور ڈی پی او بنو پہنچے لیکن مظاہرین سے مذاکرات نکام ہو کر واپس چلے گئے بعد میں رات گئے ار پی او بنو عمران شاید بھی پہنچے لیکن وہ بھی مظاہرین کو منانے میں نکام ہو کر واپس چلے گئے قدر بنو پولیس نے بھی کل درنے میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پولیس سے اظیارہ یا جہدی کے لیے ڈیسٹرک باری سیسیشن لکی مروت نے کل عدالوں سے بھی بائی کارڈ کا اعلان کیا ہے سیول سوسائٹیز نے بھی کل کے درنے میں شرکت کا اعلان کیا ہے جبکہ زلے کے مختلف علاقوں میں لوٹ سپیکرز کے ذریعے کل کے درنے میں شرکت کرنے کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں واضح رہے کہ زلے میں ایک ماہ سے دشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوئے ہیں اور گزرستہ ایک ہفتے میں نمعلوم افراد کی فائرنگ سے پانچ پولیس ہیلکار شہید ہو چکے ہیں جس کے باعث پولیس نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ انور زمان آج نیوز لیکی مروت